خوبصورتی کے قدم ویڈیا کپور جی دورا لکھت اپنیاز پرستاونا ایسی دنیا میں جہاں ہر قدم ایک کہانی کہتا ہے خوبصورتی کے قدم ایک وشیش پستک ہے یہ پیار چاہت اور آپ جو واسطہ میں ہیں اسے ڈھونڈنے کے بارے میں ایک خوبصورت گیت کی طرح ہے کہانی ہمیں سکندر آباد نامک ایک جیونت جگہ پر لے جاتی ہے جہاں دو لوگوں کی آقسمک ملاقات ایک بہت خوبصورت کہانی میں بدل جاتی ہے اس عدبت کتاب کو لکھنے والی شکشیہ تھا ہے ویجیہ کپور وہ ایک مہان لکھیکہ ہے جو ہمیں بہت ساری بھاوناوں کا احساس کراتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ لوگ اور رشتے کیسے جٹل ہو سکتے ہیں بھاگ ایک کسی بھی انیت دن کی طرح پری لنڈا آپ اچانک اس چھٹھی کو پا کر اور پڑھ کر جرور حیران ہونے والی ہو اور میں جانتا ہوں کہ شاید آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ اس چھٹھی کو لکھنے والا کون ہے حالانکہ کافی سمیں بیٹ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اب بھی ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں کم سے کم میں تو آپ کو بہت یاد کرتا ہوں کافی سمیں ہو گیا لیکن آج میں نے ہمارے ساجہ انبھووں کے بارے میں ایک لمبا پتر لکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اب اس کہانی کو اپنے من میں دوائی رکھنا میرے لئے مشکل ہونے لگا ہے اس پتر میں آپ میرے بارے میں بہت سی باتیں جانیں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جان پائی تھی جب آپ اور میں بھارت میں ملے تھے میں یہ پتر بہت ایمانداری سے لکھ رہا ہوں ہر واقعے میں اپنی ساری بھاونہیں ڈال رہا ہوں اس پتر کو ہر کسی کے لئے دلچسپ بنانے کے لئے یہاں تک کہ ان لوگوں کے لئے بھی جو ہمارا اتیاس نہیں جانتا ہے میں نے ہماری ان ملاقاتوں کو ایک رومانچک کہانی میں بدل دیا ہے مجھے واقعی امید ہے کہ آپ اسے پڑھیں گی بھلے یہ کافی لمبا پتر ہے یہاں آپ اس کو پورا پڑھ سکیں تو مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھے جواب لکھ سکیں تو اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لئے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے آئیے اس یاترہ پر ایک ساتھ چلے میں شکندراباد نامکستان پر ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں لوگ واسطوں میں بھیڑے پالنے کا شوق رکھتے تھے آپ نے اکثر لوگوں کو اپنی بھیڑوں کی دیکھبال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کے علاوہ کئی انہیں چھوٹے ویوسائے تھے جنہوں نے ہمارے سمدائے کو جیونت بنایا ہوا تھا ان مہنتی لوگوں نے جو کیا اس میں خوشی پائی اور ہمارے سمدائے کو مجبوط اور سفل بنایا ایک وشیش دن پر مجھے اپنے چھوٹے بھیڑ فارم کے لئے دو نئی بھیڑے ملے میں ان سبھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچ کر بہت اتسائیت تھا جو ہو سکتی تھی ان نئی بھیڑوں کا مطلب میرے لئے پرگتی اور سفلتا تھا ایک چروائے اور ویوسائے کے مالک کے روپ میں میری یاترہ میں ایک بڑا قدم تھا اپنے بھیڑ ویوسائے کو بڑھانے کے ہر قدم کے ساتھ مجھے بھیڑ پالن کی اس بدلتی دنیا میں اچھا پردرشن کرنے کے لئے آشا اور دل سنکلپ محسوس ہوا صبح صبح سکندر آباد کی سانت سڑکوں پر ایک نیمت دن کی شروعات ہوئی جب سات بجے کا سمیں ہوا تو شیطر اچانک ویاسط ہو گیا مانو سمیں سماپت ہو رہا ہو لوگ بوین پلی سبجی منڈی کی اوٹ دور پڑے سوادشت مسالہ دوسے کی گند ہوا میں بھر گئی تھی جو ایک گرم طوے سے آ رہی تھی اس دکان کا مالک جلڑی اٹھنے والوں کے لئے ناستہ بنا رہا تھا اس جیون تدیشت کے بیچ میں ایک بڑی عورت جھاڑو سے فرص صاف کر رہی تھی ایک آدمی جو ابھی ابھی اٹھا تھا نل پر جلڑی جلڑی اپنے دات صاف کر رہا تھا وہ جاگنے لگا تھا بچوں کو لے کر پیلی اسکول بسیں سڑکوں پر گھوم رہی تھی اور نیمیت روپ سے رکھ کر اسکول جانے والے بچوں کو لے رہی تھی اس بیچ میں اپنے پتا کی دھول بھری کسائی کی دکان میں تھا میں اس پرمپرا کو آگے بڑھا رہا تھا جو وہ پیچھے چھوڑ گئے تھے میں اس تھی رہات سے ساوڑھانی پوروک ماس کاٹ رہا تھا میرا پورا دھیان اپنے کام پر تھا کسائی کی دکان کی دیواروں پر پچھلی پیڑیوں اور پرمپراوں کی کہانیاں تھیں اس سادھارن جگہ میں میں اپنے راستے پر چل رہا تھا اور اپنی جڑوں اور اس کلا کا سمبان کر رہا تھا جو میں نے سیکھی تھی ہر دن کسائی کی دکان میں میرا مکھے کام مرگیاں کاٹنا تھا یہ کتھن در چل رہا تھی ایک ایک کر کے مجھے اپنے چاکو سے ان پکسیوں کی جان لینی پڑتی تھی ان کے مرتے سمیں ان کی چیخیں میرے کانوں میں گون جاتی تھی ان کو مرتے ہوئے دیکھ کر مجھے یہ آباس ہوتا تھا کہ جیون کتنا ناجو گیا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ہمارا پیشہ تھا اور اس پیشے سے ماس بیچ کر ہم جو کماتے تھے اس سے میرے پریوار والوں کا پیٹ بھرتا تھا جیسے ہی اس دن بھی پرتیک مرگے کا انتوہ پنک ہوا میں تیرنے لگے اور دیواروں پر خون کے نشان رہ گئے یہ ایک ایسا درشت تھا جسے میں نے کئی بار دیکھا تھا یہ میرے دینک جیون کا ایک حصہ تھا لیکن اس دھورا والے کام کے بیچ میں کچھ پل ایسے بھی آئے جب میں نے کھلے دروازے سے باہر دیکھا یہ پرے کی دنیا کے لیے ایک کھڑکی کی طرح تھا میں نے سڑک پر لوگوں کو آتے جاتے دیکھا سڑک میرے کام کے علاوہ دنیا سے جڑنے کا جریہ بن گئی تھی ان وشیش شنوں میں جیسے جب میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا یا کافی پی رہا ہوتا تھا مجھے کام کے لمبے گھنٹوں میں کام کرتے رہنے کے لیے آرام اور پریڑنا ملا کرتی تھی بدلتے پریڑش باہر کے جیون اور کہانیوں نے مجھے پنکھوں اور خون سے مکتی دلانے کا کام جاری رکھا تھا یہ ایک جیون ریکھا کی طرح تھی جس نے مجھے آگے بڑھنے اور اپنے کٹھن کام کو میں مجبوط بنے رہنے میں مدد کرنے کا کام بھی جاری رکھا تھا میں اپنی ماس کی دکان پر بیٹھا ہر آنے جانے والے کو بہت ہی اتسکتا سے دیکھتا تھا خاصتر ان لوگوں کو جو اور دیشوں سے ہمارے علاقے میں گھومنے آتے تھے اس دن بھی میں اچھک نگاہوں سے کافی پیتے ہوئے سڑک پر نجر رکھے ہوا تھا اور نئے چہروں کو نجدیک سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا گاڑیوں بسوں اور انی وہانوں کا سڑک پر دوڑنا لگاتار جاری تھا پر ساتھی ساتھ سڑک کے دونوں طرف کے فٹ پاتھوں پر بھی پیدل چلنے والے لوگوں کی خاصی بھیڑ تھی خوبصورتی کے قدم بھاگ دو سفید آباس اُس وشیش دن ایک ترپی دائیک ناشتے اور ایک کپ گرم کافی کے ساتھ اپنی بھوک کو سنتشت کرنے کے بعد میں تیجی سے کام کی پرچت لائے میں لوٹ آیا اور چاکو لے گر پھر سے کاتے گئے مرگوں کے ماس کو ساف کر کے تراشنے لگا گراک آ رہے تھے اور ماس خرید کر جا رہے تھے بیچ بیچ میں بار بار ہاتھ دھو کر پھر سے آرام کرنے بیٹھ جاتا تھا پر صبح صبح کا سمجھ تھا اور گراکوں کا آنا جانا لگتار جاری رہا اپنے بائیں ہاتھ میں اُس دن کے آخری مرگے کو پکڑ کر اپنے دائنے ہاتھ میں چمکتے ہوئے چاکو کے ساتھ میں انتیم کارے کو انجام دینے کے لیے تیار تھا اُس کی گردن کاٹنے اور ہاتھ میں لیے گمبیر کارے کو پورا کرنے کا سمجھ آ گیا تھا حالانکہ جیسا کی نیرتی کو منجور تھا ایک مکھی میری بہو پر آ کر بار بار بیٹھ رہی تھی جس سے میرا دھیان بری طرح سے بھنگ ہو رہا تھا پریشان ہو کر میں نے اُس مکھی کو دور بھگانے کے لیے سہج روپ سے اپنا چہرہ اٹھایا اور اُس چھن بھنگور چھن میں میری نجر گھومی اور ایک اپ پرتیاشت درش قید ہو گیا جس نے مجھے اپنی راہ پر روک دیا میں مکھی کو بھول کر سڑک کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا وہاں باہر سڑک پر آپ کھڑی تھی ایک درش جس نے مجھے اتنی گہرائی سے پرواویت کیا کہ میرا ہاتھ جو کبھی درڑ سنکلپ میں تھا اب کھاپنے لگا چاکو میری انگلیوں کی پکڑ میں ہی جھول گیا میں نے مرگے کو پھر سے واپس دڑبے میں ڈال دیا اور چاکو کو نیچے رکھ دیا اور ہاتھ دھو کر کھڑا ہو گیا اور باہر سڑک پر آپ کو دیکھنے لگا جب میں آپ کی اپستیتی سے منت ربنک جو ہو کر گھر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سمیں رک گیا تھا اس پل میں میرے کام کا بھار اور مرگے کا آسن بلیدان ہماری مدھےڑ کے گہرے پربھاو کے کارن میں توئین ہو گیا تھا ایک نیلمبی چھن کے لیے میں بس وہیں کھڑا رہا اچمبت میرا دھیان پوری طرح سے آپ پر کینڈڈت تھا لیکن آپ اپنے میں ہی مگن تھی میرا دھیان پوری طرح سے آپ پر ہی کینڈڈت تھا اور میرے چاروں اور سب کچھ دھندرہ ہو گیا مجھے اپنے دھیانک کاریوں میں بیست رہنا تھا لیکن آپ نے میرا دھیان پوری طرح سے کیچ لیا تھا میں نے کچھ ایسا دیکھا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا گوری توچا والی ایک یوہ لڑکی جو آتم و وشوات سے بھری دکھ رہی تھی بوین پلی باجار کے پاس ایک بیست سڑک پر چل رہی تھی اس کی سندر چھوی اور نیلی آنکھیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کہ کوئی ہور ہی اوپر سے اتر کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی رکشا چالکوں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ پیدل ہی اپنی منجل تک پہنچنے کی ٹھان کر چلتی رہی دھول بھری سڑک پر سورج نے اسے ایک الوکک آکرتی ہی بنا دیا تھا کیونکہ اس دھوپ میں اس کا گورا گلابی چہرہ باہیں چمک رہتے مجھے آسچر رہی ہوا وہ میری چھوٹی کسائی کی دکان کے قریب آ رہی تھی بھلے ہی مجھے پتا تھا کہ وہاں میرے لیے نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے بارے میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے گرم جوشی کا حساس کر آیا اور اس سے جڑاؤ محسوس کیا یہ آسا تھا جیسے کہ پوری دنیا گائب ہو گئی ہو اور اس پل میں کیول ہم ہی تھے وہ ہماری سانسارک دنیا میں ایک دیوزورت کی طرح لگ رہی تھی حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مہج ایک آکسمک ملاقات تھی پھر بھی مجھے ہمارے بیچ ایک مجبورت سنبند محسوس ہوا جیسے ہی وہ میری دکان کے قریب پہنچی میں بھاوناوں سے ابھی بھوٹ ہو گیا جگیاسہ آشر کی گہری بھاونا کے ساتھ مشریت ہو گئی اور میں مدد نہیں کر سکا لیکن یہ محسوس کر سکا کہ اس حلچل بھری دنیا میں ہماری سنگشپت باتشیت کچھ آسادھارن میں پرکٹ ہونے کی شمتہ رکھتی تھی اس نیلمبی تھن میں آپ کی سندرتہ کے سراسر آکرشن نے مجھ پر جادو کر دیا تھا جس سے میں مرگے کے جیون کو سمات کرنے کے اپنے اچھت کارے کو پورا کرنے میں چھن بھر کے لیے اسمرت ہو گیا اس کے ساتھ ہی میری دو نئی بھیڑوں کی کروڑ ممیہت چاہے واسطویک ہو یا کالپنک آپ کی منورم اپستیتی کے ساتھ مشریت ہو گئی جگیاسہ کی اچانک وردی اور آپ کے نکٹ ہونے کے افسر کا ارلاو اٹھانے کی اچھا سے پریریت ہو کر میں نے اس مرگے کو الگ رکھ دیا جسے میں مارنے کا ارادہ رکھتا تھا ان کی پیاس کی تیورتہ نے مجھے اشارہ کیا جس سے مجھے اپنے کسائی کھانے سے باہر نکلنے اور اپنے نئے ملے ساتھیوں کے لیے ایک گھڑا پانی لانے کا سہی بہانہ مل گیا یہ ایک سادھارن کار رہے تھا سانسارک پرتیت ہوتا تھا پھر بھی اس نے مجھے آپ کے پاس آنے اور آپ کو قریب سے دیکھنے کا ایک وید کارن پردان کیا جیسے ہی میں جیون دائی جل سے لبا لب برتن لے کر بھیڑوں کی اور بڑا ایک اردیشش کی بھاونہ میرے ساتھ آئی ان کے کرتگیتہ پونڈ میمیانے کی آواز میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ تال میل بٹھاتے ہوئے آواز میں گونج اٹھی ان بھیڑوں کی پیاس بجھانے کا یہ سرلکار ایک پل بن گیا جو مجھے آپ کے قریب لے گیا کیونکہ اس پل میں ایسا لگا جیسے نیوٹی نے ہمارے ملن کو سویدہ جنک بنانے کی ساجش رچی ہو آپ میری دکان کے باہر کھڑی باہر بندی ہوئی دونوں بھیڑوں کو بہتی پیار سے دیکھ رہی تھی اور میں گھڑے میں سے پانی نکال کر ان کے سامنے پڑے پرتن میں ڈال رہا تھا اس ایک چھن میں میں نے آپ کی آنکھوں میں ان بھیڑوں کی پرتی کرونا کے بھاہر دیکھیں اور میں نے ایک پل کو یہ بھی سوچا کہ میں کتنا نیری انسان تھا جو شاید جلدی کچھ دنوں میں یا تو ان بھیڑوں کو بیچ دے گا یا پھر ان کا ماس بیچ کر پیسے کمالے گا مجھے آپ کو اور ان دونوں بھیڑوں کو دیکھ کر ایک پل کو بہتی برا لگا ان بھیڑوں کو پانی پلاتے ہوئے مجھے آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل گیا تھا اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگا تھا آپ نیرنتر میری بھیڑوں کو دیکھ رہی تھی آپ نے ایک بار میری طرف بھی دیکھا تھا پر کچھ کہا نہیں آپ کے چہرے پر جو مسکرہات تھی اس کو دیکھ کر مجھے ایسا آباس ہوا کہ آپ نے اس مسکرہات کے پیچھے وہ درد چھپا رکھا تھا جو آپ ان بھیڑوں کی عوستہ دیکھ کر محسوس کر رہی تھی میں نے تین چار بار آپ کے چہرے کو گوھر سے دیکھا میری آنکھیں بار بار آپ کے چہرے کی طرف ہی مڑ رہی تھی کیونکہ آپ تھی ہی اتنی خوبصورت میں تو جیسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں ایک کسائی تھا اور جانوروں کو کاٹنا میرا پیشا تھا کچھ پلوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ میں صرف ایک انسان تھا اور آپ مجھے اچھی لگی تھی بڑے آکار کے دھوپ کے چشمے کے پیچھے چھپی آپ کی آنکھوں میں ایک رہش میں گہ رہی تھی جبکہ آپ کے چمکدار سنہرے بال بڑے کرینے سے ایک پونی ٹیل میں اکٹھے بندے ہوئے تھے آپ کے دوارہ پرستھوٹ کیے گئے سنیمیت پہلو کے باوجود چنتہ کا ایک سکش میں سنکیت آپ کے شد اور ناجک چہرے پر چمک رہا تھا جو لگاتار رکشا چالکوں کو رکنے کے آپ کے پریاسوں سے بڑھ گیا تھا آپ نے بہت سے آٹو رکشا رکنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی رکشا رکا نہیں شاید اس کو صبح کہیں بہت جلدی پہنچنا تھا اس لئے وہ رکشا کو رکنے کے پریاس میں کچھ چنتت لگ رہے تھے پریٹکوں کے آکرشن سے رہت سکندر آباد کی سڑک پر آپ اس پشت سورگ سے گری ہوئی ایک اپ پراتاشت افسرہ کی طرح دکھائی دیلی آپ میری دکان کے سامنے کھڑی کسی نہ کسی سواری کو روکنے کا انتجار کر رہی تھی لیکن نہ تو کوئی آٹو رکشا اور نہ ہی کی ٹیکسی رک رہی تھی جتنی بھی بسیں آ رہی تھی سبھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی تبھی ایک سکول کی ایک پیلی بس آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو آپ کے چہرے پر سنتوشتی کے بہاو آ گئے اور میں سمجھ گیا کہ آپ شاید اسی بس کا انتجار کر رہی تھی آپ کے چہرے پر دکھائی دے رہا آرام اچوک تھا مانو بس کے بھیتر واتن وکولت آشری دورا پردان کی گئی رہت نے چل چلاتی بھارتی گرمی کی پریشانی کو کم کر دیا ہو اس پل میں میں آپ کے لیے خوشی کی لہر محسوس کرنے سے خود کو نہیں روک سکا یہ کلپنا کرتے ہوئے کہ آپ کی ناجک توجہ کو چومتی ہوئی بس کے اندر کی ائر کنڈیشنر کی کومل تھنڈک اسے سورج کی کٹھور کرنوں سے بچا رہی تھی آپ کا ناجک رنگ ایسا پرتیت ہوتا تھا مانو اس نے کیول تھنڈی ہوا کا اس پر شہی محسوس کیا ہو مانو سورج کی روشنی اس کی الوکک سندرتہ کے لیے خطرہ بن گئی ہو میرے بھیتر و مرتی مشریت بھاوناؤں کے ساتھ میں انچھا سے اپنے سامنے چھن بھنگور جہاں کی سے دور ہو گیا اور اس کارے پر لوٹ آیا جسے میں نے چھن بھر کے لیے اس تھگیت کر دیا تھا آپ اس بٹ میں بیٹھ کر چلی گئی تھی لیکن میرے مند میں ایک ایسا درد چھوڑ گئی تھی جس کا میں ان دنوں میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی لڑکی کو دیکھ کر وہ محسوس نہیں ہوا تھا جو اس دن آپ کو کچھ پلوں کے لیے دیکھ کر محسوس ہوا تھا آپ چلی گئی تو میں نے دکان کے اندر آ کر اپنی تھنڈی کافی کو پیا اور پھر سے اپنے انتیم کام کو پورا کرنے لگا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر دڑبے میں سے اس مرگے کو نکال لیا جس کی جان کچھ دیر کے لیے آپ کے میری دکان کے سامنے آ کر کھڑی ہونے کے کارن بچ گئی تھی نہ جانے میرے مند میں اس دن کیا آیا میں نے اس مرگے کو چھوڑ دیا اور دکان میں ہی ادھر ادھر تہلنے دیا میں نے اس کے سامنے کچھ دانے ڈال دیا اور پھر سے ہاتھ دو کر بیٹھ گیا اور آپ کے بارے میں سوچنے لگا اس دن پہلی بار مجھے خوشی محسوس ہوئی کیونکہ میں نے اس انتیم مرگے کو نہ مارنے کا فیصلہ کر لیا میں نے فیصلہ کیا کہ اس مرگے کو کبھی بھی نہیں ماروں گا خوبصورتی کی قدم بھاگ تین ٹکھنے برف کی طرح اگلی صبح میری آنکھیں ایک بار پھر درشن سے پسند ہو گئی اس بار آپ نے کالی پینٹس اور سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی جس سے کیول آپ کے ٹکھنوں کی جھلک دکھائی دے رہی تھی آپ کے ٹکھنے تاجی گری ہوئی برف کی طرح سفید تھے جو آپ کی پوشاک کے اندھیرے کے بلکل وپریت دکھ رہے تھے میری نگاہیں ان ٹکھنوں پر ٹپ گئی ان کی پویترتہ اور ناجکتہ سے من ترمد ہو گئی میں نے اپنے جیون میں اتنے سندر پاؤں کبھی نہیں دکھ رہے تھے خاص کر ایسے خوبصورت ٹکھنے میں نے آپ کے جوتے کی پسند پر دھیان دیا لال جوتے کی ایک جوڑی پارمپریک سینڈل کے وپریت جو کئی بھارتی مہنائیں عام طور پر پہنٹی ہیں میں آپ کے نیندے پر آشتر کیے بینا نہیں رہ سکا آپ نے پارمپریک سینڈل کے بجائے جوتے شاید اس لیے چنے تھے کیونکہ شاید آپ اپنے پاؤں کو دھول مٹی سے بچانا چاہتی تھے پر پھر بھی وہ جیتے ٹکھنوں سے نیچے تک ہی تھے میرے دماغ میں ایک ویچارہ آیا شاید آپ کے پیر کی انگلیاں اتنی سندر اور قیمتی سڑکوں پر فیلی گندگی اور دھول کا سامنا کرنے کے لیے نہیں تھی جتنا میں ان کی ایک جھلک پانے کے لیے اچھک تھا میں نے کلپنا کی کی وہ چھپے ہوئے تھے بہاری دنیا سے ڈھکے ہوئے تھے ٹکھنے دیکھنے کے بعد میرے مند میں اچھکتا ہوئی کہ کاش میں آپ کے پاؤں بھی دیکھ سکتا اس پل میں میری کلپنا نے اڑان بھڑی آپ کے ناجک ٹکھنے کو ششوبت کرنے والی ایک اتکرشٹ پائل پاجیب کی کلپنا تھی میں نے کلپنا کی کہ میں نے آپ کے پاؤں کے لیے ایک چاندی کی پائل اپہار میں دی اور آپ جب اس پاجیب کو پہن کر چلنے لگی تو چھم چھم کی آواز اور آپ کے پیروں کی سندرتہ کو دیکھ کر میں چکیتے رہ گیا تھا پر وہ صرف میری کلپنا ہی رہ دی نہ تو میں نے پائل کھڑی دی اور نہ ہی آپ کو اپہار میں ہی دی میں تو بس اپنے سپنے سے ہی خوش ہو گیا تھا میں نے بینہ پاجیب کے بھی آپ کے پاؤں بہت خوبصورت تھے جس کا اندازہ میں نے آپ کے سفید اور ہلکے گلابی ٹکھنے دیکھ کر ہی لگا لیا تھا آپ کی ایڑیوں کی سندرتہ آپ کی پسند کی وششتتہ اور آپ کے اوپر چھائی رہش کی ہوا برقرار رہی اور پائل کے بینہ بھی آپ کی اپستیتی میرے وچاروں کو محیط کرتی رہی جس سے مجھے آپ کے سندر شروپ سے پرے کے رہشیوں کو جاننے کی اچھا ہوئی ہماری گریبی کی ستت استیتی کے باوجود میری ماں میں پائل کے پتی اٹوٹ جنون تھا جب بھی ہم کچھ اترکت پیسے جھٹانے میں کامیاب ہوتے تو وہ میرے پتا سے اس کے لیے نئی پائر کھریدنے کا آگرہ کرتی تھی اس کے ٹکھنوں کو سجانے کے کارے سے اسے اسٹیتو اور گریمیہ کا احساس ہوا تھا ماں مانتی تھی کہ ایک ویوہی طورت کو پاؤں میں پاجیب اوشی پہننے چاہیے حالانکہ میرے پتا جو اپنی ویوہارکتہ میں درد تھے شاید ہی کبھی ان کی اچھاؤں کو پورا کرتے تھے ایسی ویلاستہ ہماری سمتہ سے پڑے ہیں وہ جرتہ سے گوشنا کرتے تھے سستی سے سستی چاندی کی پاجیب بھی تین ہزار روپیوں سے کم کی نہیں آئے گی اپنی ماں کی ادھوری اچھا کو دیکھتے ہوئے میں نے خود سے ایک گمبھیر پرتیگیا کی میں نے قسم کھائی تھی کہ ایک بات جب میں پیسہ کمانا شروع کر دوں گا تو میں ماں کو چاندی کی وہ پائل دوں گا جس کے لئے وہ ترس رہی تھی دربھاگے سے بھاگے نے اپنا کٹھورا دکھایا اور مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے کا موقع ملنے سے پہلے ہی میری ماں کا ندھن ہو گیا اس پرکار مجھے اس کے لئے ایک بھی پائل نہ خرید پانے کا گہرا افسوس رہا پچھلے دن کی طرح جیسے گھڑی صبح سات بجے کے قریب پہنچی صبح کے سورج نے اپنی سنہری چمک بیچھے آپ ایک بار پھر سڑک پر دکھائی دی ایک نیا آتما وشواش دکھاتے ہوئے آپ اپنے نردھاری تستان پر کھڑی تھی دھیرے پوروک بس کا انتجار کر آپ کی نگاہیں ان دونوں بھیڑوں پر ہی لگی ہوئی تھے آپ کے کارن ہی وہ دو بھیڑیں جو میری ساتھی بن گئی تھی اس چھن جب میں ان کومل پرانیوں کے بگل میں کھڑا تھا تو مجھے سنتشتی کی انبھوتی ہوئی ایک سوکش میں سمبند تھا ان کی اپستیتی کے لیے سرانہ ایک کیول مجھے بلکی آپ کو بھی سانتو نہ دیو میری بھیڑوں کو پانی اور بھوجن دینے کا سرالکار پرکر دوارہ پردان کی جانے والی سندرت اور شانتی کا ایک مارمک انوسمارک بن گیا آپ کے پاس میں کھڑا ہو کر ان کی اپستیتی کی اور آکرشت ہو کر اس بھاونا کو بڑھا دیا یہ ایسا تھا مانو ہم نے ایک انکہ سمجھ ساجہ کی ان کومل جانوروں کی شانت سنگتی میں سانتنا اور ٹرپتی کی بھاونا پا رہے ہو خوبصورتی کے قدم بھاگ جار آپ نے مجھ سے بات کی کئی ہفتوں تک شاید اس سے بھی ادھک سمجھ تک یہ دلچسپ دن چریا قائم رہی ہر صبح میں خود کو سڑک پر کھڑا پاتا آپ کی اور دیکھتا بھلے آپ میری اپس پستیتی سے بے خبر رہتی تھی حالان کی اس وشے صبح ایک سوکش مت پریورتن ہوگا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کے آگمن میں دیری ہو گئی تھی آپ سامان نی سمجھ کچھ دیری سے پہنچی تھی میں ہمیشہ کی طرح وہاں کھڑا تھا آپ کی ہر حرکت پر گوھر کر رہا تھا حالان کی آپ نے ابھی تک میری اپستیتی کو سوکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے کبھی بات کی تھی حالان کی ہماری دیکھا دیکھی کو تین ہفتوں سے عدک کا سمجھ بیٹھ گیا تھا آپ کے بارے میں ایک بیچینی کا ماحول تھا جب آپ گھبرات سے اپنے کندے کے بیک کو پکڑ رہی تھی اور اس میں رکھے سامان کو ٹٹول رہی تھی جو دھوپ کا چشتوان آپ ہر دن لگائے رہتی تھی وہ آپ نے اس دن اچانک اپنی آنکھوں سے ہٹا دیا اس دن پہلی بار میں نے آپ کی ان آنکھوں میں دیکھا دیکھا کیا بس من مقدہی ہو گیا یہ اس پشت تھا کہ آپ پرتیاشا کی بھاونا کے ساتھ انتجار کر رہی تھی جیسے کہ آپ کسی چیز یا کسی سے امید کر رہی ہوں حالان کی جس بس کا انتجار کر رہی تھی وہ نہیں آئی جس سے آپ کے چہرے پر چنتہ کا اس پشت بھاو اس چھن کا لاب اٹھاتے ہوئے آپ نے دھرتا پوروک میرے ونمر کسائی کھانے میں قدم رکھا وہ سیمائیں جو کبھی ہمیں الگ کرتی تھی ٹوٹ گئی اور بھاگ کے ایک آشتر رجنک موڑ میں ہمارے راستے ایک ہو گئے جگیاسا انشتیتہ کے ساتھ مشریت ہو گئی کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میرے چھتر میں اس اپ پرتیاشت گھسپیٹ کے لیے کیا کارن تھا یہ ایک ایسا چھنڈ تھا جس میں آپ کے آس پاس کے رہش کو سل جانے کی شمطہ تھی اور میں نے ہماری ساجہ کتھا میں اس اپ پرتیاشت ادھائے کو اجاگر کرنے کے لیے خود کو تیار کیا کیا وہ اسکول کی پیلی بس پہلے ہی نکل چکی ہے آپ نے پوشتاش کی آپ کی آواز ہتاشا سے بھری ہوئی تھی اور میں نے آپ کی ہتاشا اور نراشا کو آپ کے شبدوں کے لہزے میں پہچان لیا تھا معافی مانگتے ہوئے جواب دیتے سمی میری آواز کام پوٹی مجھے شما کرے میڈم میں نے آپ کی بس نہیں دیتی میں مجھ سے چوکہ ہو گئی ہوگی آپ کے ساتھ باتشت میں شامل ہونے کا صدمہ اب بھی میرے بیتر گنج رہا ہے اس چھن میں اس تتھے کو سمجھ نہیں پایا کہ آپ اس اب پرتیاشت باتشت میں میری اپستیتی کو شکار کرتے ہوئے سیدھے مجھ سے بات کر رہی تھی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس گوری افسرہ سے بات کر رہا تھا جس کے میں نے نا جانے کتنے سپنے دیکھ لئے تھے یہ شخص تھا میں آپ کی بس پر لکھے اس کول کے نام پر دھیان دینے میں اس افسر رہا تھا یہ احساس اب مجھے اوشواش سے بھر گیا اس ویورن کا مہتو جسے ایک بار اندیکھا کر گیا تھا اب مہتو پون لگنے لگا تھا اس گلتی کو دوبارہ نہ دورانے کا درد سنکلپ کرتے ہوئے میں نے بھوشی کے سندرب کے لیے نام کو ساو دھانی پوروک ریکارڈ کرنے کے لیے ایک مانسک نوٹ بنایا یہ آپ کے آس پاس کے رہش کو اجاگر کرنے اور بھوشی کے کسی بھی بات چیت میں پوری طرح اپستیت رہنے کی میری پرتی بدتہ کا پرتیق بن گیا اس اپرتیاشت آدان پردان میں ایک سمبند بن گیا تھا چاہے وہ اچھن بھنگوری کیوں نہ ہو ہمارے راستوں کے ابھی سران نے مجھے آگے آنے والے اجیات چھتر پر دھیان کے اندریت کرنے کے لیے پرینیت کیا کیونکہ میں رہش میں پہلو کے پیچھے کے ویقتی کے بارے میں اور ادھک جاننے کے لیے اچھ تھا ارے نہیں کوئی بات نہیں پتہ نہیں آج میری بس آ چکی ہے اب ہی آئی گی آپ نے کہا جب آپ دلدی سے کسائی کھانے سے باہر نکلی اور سڑک پر قدم رکھا تو نیراشا آپ کے چہرے پر ساف دکھ تھی جو اس ادھوری اچھا کی ایک مارمی کی آگ تھی جو مجھے ان سندر پاؤں کو ایک قیمتی پائل سے سجانے کی تھی میں دکھ کی بھاونا کو مٹا نہیں سکا یہ وشواش کرتے ہوئے کہ شاید سندرت کا ایک چھوٹا سا پرتik دور بھاگ کے اس چھن میں آپ کو کچھ سانتو نہ دے سکتا تھا ساہیتہ کی پیشکش کرنے کے لئے میں نے بھی آپ کا انوسر رن کیا اور آپ سے کہا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہو میڈم حالکہ آپ نے پہلے ہی خود کو مجھ سے دور کر لیا تھا پھر بھی آپ رکی اپنا چہرہ گھمائیا میری نجر سے اپنی نجر ملائی جب آپ نے میرے پستاؤ پر ویچار کیا تو آپ کی آنکھوں میں اچھ سکتا کی جھلک دکھی نہیں میں اب اسکول نہیں جا سکتی آپ نے اسمرتتہ کے سنکیت کے ساتھ اتر دیا آپ کے شبدوں کا بوجھ ہوا میں تہرتا رہا جس سے ہار اور ہتاشا کی بھاونا بیق میں نے اپلبد ویچاروں پر ویچار کیا اور ایک سمبھاوی تکل کے روپے اوٹو رکشا کا سجھاو دیا آپ نے اس ویچار کو خارج کر دیا آپ کی آواز ویوارکتہ سے بھری ہوئی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں میں دیر سے کنوں کی طرح فسل رہا تھا جس سے ویقلپک سمادھان اب پربھاوی ہو گئے تھے اس پل میں مجھے آپ کی دردشہ کے پرتی سانبھوتی کا احساس ہوا آپ کے چہرے پر چھائی نیراشہ میرے خود کے پشتاون کی بھاونا کو درشاتی تھی میں سوچنے لگا کہ کاش میں کسی طرح سے آپ کی مدد کر کے آپ کو آپ کے شکول تک پہنچ دیتا لیکن میری چور نجریں بار بار آپ کے پاؤں کو ہی دیکھ رہی تھی اور ان کو پائل سے سجانے کی اچھا پھر سے جاگرد ہو گئی مجھے خید ہے میڈم میں آپ کی مدد نہیں میرے قریب آتے ہو جواب دیا اس پل میں ہماری نکٹہ نے مجھے آپ کی آنکھوں میں دیکھ نے بے حد نیلی دو منورم جھیلوں کی طرح ان کے بھیتر جھلکتی چنتہ کے بوجھ کے بہتر ان کی سندرتہ نرویواد بنی رہی ایسا لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں میں بھاوناو کا ایک برمند تھا جس میں بوجھ تھا پھر بھی ایک نیر ویواد لچیلا پن جھلک رہا تھا اس چھن بھنگو سمبند میں آپ کے سامنے آنے والی چنوتیوں کی بیچ بھی میں آپ کی آنترک شکتی کی گہرائی کو محسوس کر سکتا تھا آپ کے چہرے پر اُبھری چنطہ نے آپ کی نیلی آنکھوں کے آکرشن کو کم نہیں کیا تھا ان میں ایک چمبکی گھن تھا جس نے میرا دھیان آکرشت کیا اور مجھے ان کی گہرائی میں کھیچ لیا یہ وہ انترنگ چھن تھا جب میں نے آپ کی آتما کی پیجیدگیوں کی ایک جھلک دیکھیں جو اس انوکھی یاترہ کا پرمان ہے جس نے ہمیں سکندراباد کی سادھارن سڑک پر ایک ساتھ لا دیا تھا میں اپنے ساتھ کام کرنے والے کو ایک سندیش بھیج دیتی ہوں یہ ٹھیک رہے گا آپ بودھ بلائی آپ کی آواز میں ہلکی سی بیچینی کا سواربی تھا اپنا موبائل فون پنا بیگ میں سے نکالتے ہوئے آپ نے ایک سندیش ٹائپ کرنا شروع کیا آپ کا دھیان چھن بھر کے لیے بٹک گیا جب میں نے آپ کو گھورنے کے اپنے پہلے کرتی پر ویچار کیا تو مجھ پر اپراد بودھ چھا گیا میں نے اپنی جگیاسہ کو اپنے اوپر ہاوی ہونے دیا تھا اور اس سے ہونے والی اشیردہ پر ویچار کیے بینا آپ کی اپستیتی پر دھیان کے اندرد کر لیا تھا پھر بھی میرے آتما پرتیار اپراد کے باوجود آپ میرے ساتھ وہیں کھڑی رہی ایسا لگتر جیسے کوئی انکہا سمبند ہو کوئی ادرش دھاگا ہو جو ہمیں قریب رکھنے کی کوشش کر رہا ہو ہم میرے کسائی کھانے کے باہر ایک خونٹے سے بھندی دو بھیڑوں کے بھگل میں کیول ایک ہاتھ کی دوری پر کھڑے تھے جب میں وہاں کھڑا تھا اور پرسپر ویڑودی بھاوناوں سے جوج رہا تھا تو ہمارے اوپر سمناٹا چھا گیا میرے آتھ نے ساہ جی اس چاکو کو چھپا لیا جو میں نے اپنی پیٹ کے پیچھے پکڑ رکھا تھا یہ اشارہ بیچینی کی گہری بھاونا سے پرید تھا آپ کو سپکرن کو دکھانا سہی نہیں لگا کیونکہ میں یہ بات آپ سے چھپانا چاہتا تھا کہ میں اپنے چاکو سے دن میں نہ جانے کتنے ہی مرگوں کی جان لے لیتا تھا اور کبھی کبھی ایک بکرے کو بھی اس دنیا سے رکھت کر دیتا تھا اس پل میں جیسے کی سمیں رکھ سادھارن تھا جس میں ہمیں اس سادھارن جگہ میں ایک ساتھ لہ دیا تھا یہ ایک ناجک اور منبھاوک نتی تھا پر اس تھی سمبھاوناوں کی فسوس دیتی تو آپ ایک ٹیچر ہیں میں نے ہماری باتشت کو لمبا کرنے کے لیے اچھو خوکر آپ کو تھوڑی دیر اور اپنی اپستیتی میں رکھنے کے لئے پوچھا جی ٹھکا آپ میں واسطہ میں میں ایک پرشکشکہ ہوں اور سکول میں بچوں کو نئی باتیں سکھاتی اور ساتھ ہی اپنی ٹریننگ بھی پوری کر رہی ہوں میں یہاں اتیتی شکشکہ کے روپ میں آئی ہوئی ہوں آپ نے اٹھر دیا آپ کا لہجہ سامان نے تھا لیکن ساتھ میں ویا کلتا کا سنکیت بھی تھا آپ کی نظر آپ کے فون اور ہمارے سامنے کی ہلچل بھڑی سڑک کے بیچ رک رک کر گھومتی تھی جیسے کی کئی لوکوں کے بیچ فس گئی ہو امریکہ سے میں نے ادھیم آئی تھی نہیں یورپ سے آپ نے جواب دیا آپ کی آواز میں بے پرواز سور رہش کی بھاونا جوڑ رہا تھا آپ کے یورپی ملک اُلک نے میری رچی بڑھا دی جس سے آپ کی کہانی کی کشیدہ کاری کو اجاگر کرنے کی اچھا جاگری ہو گئی پھر بھی آپ بھٹا ہو تھا ورطمان سمیہ کی مانگو کے کارن آپ کا دھیان بھٹا ہو تھا آپ کا فون اور آس پاس کا وات ورن آپ کا دھیان کیندیت کرنے کی ہوڑ میں تھے جیسے ہمارے چاروں اور اور گتی ویدی سے گل جار ہو گئی میں مدد نہیں کر سکا لیکن تات کالکتا کی بھاونا محسوس کر رہا تھا میرے بغل میں کھڑے ویکتی کے بارے میں اور ادھک جاننے کے لئے اس چھن بھنگو رو سر کو جبت کرنے کی اچھا تھی میرے بھیتر کا انسان آپ کے انوبھوں کی گہرائی کو سمجھ ان کارنوں کو اجاگر کرنے کے جو آپ کو سکندر آباد کی اس سادھارن سڑک پر لے آئے تھے معاف کریں مجھے جانا ہو گا آپ نے کہا جب آپ موڑی تو یہ شبد ہوا میں لٹک رہے تھے مجھے لگا کہ تھنڈی ہوا کا جھوکہ میرے پاس سے گجر رہا تھا جو آپ کے پرستان کی ایک میں سوچنے سے کھت کو نہیں رکھ سکا کہ آپ کو وہ پاہل دینے سے آپ کے چہرے پر وہ گرم مسکان آئے گی جسے میں دیکھنا چاہتا تھا حالان کی میں نے اسے پرتک شروف سے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک اکتھنی انتر گیان نے فسوس آیا کہ آپ کی مسکان میں واسطوک اور اجول گرم ہڈ تھی یہ آپ کی آنکھوں کی گہرائی میں تھا ان کی ان کئی بھاشا میں کہ مجھے ایک اماندار اور آکرشک مسکان کی اپستیتی کا احساس ہوا کبھی کبھی جب کوئی دوسرے کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتا تو ایک سمبند بنتا جو بھاونا اور ابھی یکتیوں کے چھپے ہوئے دائرے میں جھلک دیتا ہے اس سمبند میں آپ کی مسکرہت کی روپ دیکھا کی کلپنا کر سکتا تھا ایک درستی جو آپ کے ویچار سے نکلنے والی امانداری اور دیالوتا سے چترت تھی جیسے جیسے آپ دور ہوتی گئی آپ کے جانے سے ایک خالی پن آ گیا پھر بھی ہماری ملاقات کی آدھیں آجا ہو گئی اس اند دکھی مسکان کی دھارنا میرے من میں انکت ہو گئی جو ہماری سنگشپت بات چیت دوران ہمارے بیچ بنے ان کہے بندھن کا پرتیق تھی اس نے میرے بھیتر بھرمہت کو دیکھنے کا اوسر ملے گا خوبصورتی کے قدم بھاگ پانچ آپ لنڈا تھی جیسے ہی میں ماس کٹنے کے نیرس کام پر لوٹا میرے استتی کی واسوکتا مجھ پر بھاری پڑ گئی آخر میں کون تھا یہ مہج پر استھتیتیوں کا پر اسکول میں کیول پانچ ککشائے پوری کرنا انات ہو جانا شکشہ سے ونچت ہونا اور ایک آشا جنک بھوش سے ونچت ہونا کون کی گند ہوا میں ویابت ہو گئی ایک گند جو اتنی پرچت ہو گئی تھی کہ میں نے اب اس کی اپس درد نہیں کی ود اور وچھے دن کی کلا میں پرشکشت میرے ہاتھ کیول مارنے اور کٹنے کی لائے کو جانتے ہوئے ینت جو میرے اسطیتو کی گہرائی میں ٹمٹی ما رہی تھی ایک لو جو جڑاو اور کوملتا کی بھوکی تھی شاید میرے وچاروں کے انترال میں پایل آشا کے پرتک کے روپ میں قائم رہی اور پیار اور سندرتہ کی ایک مورت ابھی وقتی جو میری سیمت دنیا کی سیماؤں سے پرے اسطیتو میں تھی حالانکہ پیسے کی کمی تھی پھر بھی میں آپ کے لئے ایک پائل کھریدنے کا راستہ کھوجنے کی سمبھاونا پر اڑا رہا ایک وشیش پائل جو آپ کی آتما کی وشیشتتہ کو پرتی بمبیت کرے گی یہ ایک کھوج بن گئی میری پریشتتیوں دوارہ لگائی گئی سیما وں کے باوجود سنے کا پرتیق پیش کرنے کی لالسہ سے پریرط ایک مشن پائل کی کلپنا نے میرے بھیتر اُددش کی ایک چنگاری پرجل کر دی میرے اسطیتو کی کٹھور واسطوکتہ کے بیچ سندرتا کی ایک جھلک کھوجنے کا درڑی سنکلپ دوپیر قریب جب چار بجے اسکول بس آتی تو وہ سڑک کے وپرید دشا میں رک جاتی جس سے میں آپ کے چہرے کی جلک نہیں دیکھ پاتا تھا اس کے بجائے میں کیول دن بھر کی مہنت کے بوجھ سے ڈبی آپ کی دور ہوتی ہوئی آکرتی کو ہی دیکھ پاتا اور آپ کی گتی صبح کی بھیڑ کی تلنا میں کافی دھیمی تھی اس پل میں مجھے آپ کی پیٹ کو دیکھنے میں سانتنا ملی ایک سرکھت سویدہ دینک بندو جہاں کسی کا دھیان نہیں جائے جب آپ میری دکان سے دور جاتی تھی تو کبھی بھی پیچھے مر کر نہیں دیکھتی تھی اور آپ کو تو شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک پاگل روز آپ کو دور جاتے ہوئے دیکھتا تھا جیسے ہی آپ نے بوون پلی باجار کی اور اپنا راستہ بنایا جو اب دوپہر میں وکریتاؤں اور گرہتوں کی جیون حلچل سے رہیت تھا میں اپنی جگہ پر استھر رہا اپنی نجریں ہٹانے میں سمرت رہا دور سے بھی مجھے آپ کے ساتھ ایک جڑاؤ نکٹ کا احساس ہوا جیسے کہ ہمارے راستے کسی اوننی طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہوں ان چھڑوں میں جہاں تک میری آنکھیں آپ کے پت کا پتہ میرے کام کے دوران میرے ہاتھ کا وشتار بن گیا تھا ان کومل چھڑوں میں جب میرا دھیان آپ پر تھا اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑنا اسنگت گلت لگا ہر صبح ایک پرچت لائے کے ساتھ سامنے آتی تھی جس میں ہم پر چھائی ہوئی خاموشی کو توڑنے میں مجھے جیجک ہوتی تھی آپ تیجی سے آگے بڑھ جاتی تھی آپ کے قدم تیج اور ادیش پورن ہوتے تھی مانا آپ کے لئے اپنی بس کو پکڑنا ہی سب سے بڑا لکش ہوتا تھا آگے بڑھتے ہوئے آپ دونوں بھیڑوں کو ایک سامنے مشکان پردان کرتی تھی ان کی اپستیتی کو گرم جوشی کے ساتھ شکار کرتی تھی جو مہج ابھی وادن سے کہیں ادھک وستار پرتیت ہوتی تھی پھر بھی آپ نے کبھی مجھ پر دھیان نہیں دیا جو لگن بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا انہیں پانی اور دیکھ بھال پردان کرتا تھا آپ کا دھیان بٹا ہوا تھا کیونکہ آپ کو اپنی نگاہ سڑک پر اس تھی رکھ نی تھی یہ شنشت کرتے ہوئے کہ آپ بس پکڑ لیں جو آپ کو آپ کے گنتو تک پہنچ دھوپ کے چشمے اور ایئر فون سے سجے ہوئے آپ نے بھاری دنیا سے خود کو بچاتے ہوئے ایک سرکشہ کوچ بنایا ہوا ہوتا تھا پھر بھی ان چُرائے ہوئے چڑھوں میں جب آپ کسائی کھانے کے بھگل میں کھڑی ہوتی تھی میں آپ کے سفید ناجک ٹکھنوں کی پرسنسہ کرنے کا افسر پرابط کری لیا کرتا تھا اور منی من بہت خوش ہوتا تھا آپ کے پاؤں اور ٹکھنوں میں ایک وشیش آکرشن تھا جو میرا دھیان آکرشت کرتا تھا اور میری جگیاسہ کو بڑھاتا تھا میرے بھیتر شانت اٹھکنٹھا کے بیچ آپ کے بارے میں اور ادھک جاننے کی آپ کی اپنے اوپستیتی سے گھرے رہیسے کو جاننے کی اچھا بڑی آپ کا نام ایک رہیسے بنا ایک پہلی جو سلجھائے جاننے کی پرتکشہ کر رہی تھی میں اپنے اوٹو پر اس کی دھنی سننے اسے آکار دینے میرے دل میں بنے سمبند میں اپنے پن کی بھاونا لانے کی اچھا رکھتا تھا آپ کا نام ایک گھری سمجھ ہمارے الگ الگ جیون کے بیچ ویبھاجن کو پاتنے کے لئے ایک پل کا وعدہ کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ آپ کا نام جاننے کے بعد میں آپ کے اور نجدی ہو جاؤں گا ججکتے اور گھور آتے ہوئے آخر کار میں نے اس چپی کو توڑنے کا سہہ جوٹایا جو اتنے لمبے سمجھ ہمارے بیچ چھائی ہوئی تھی وہ ایک صبح تھی جب آپ کا جھان دو بھیڑوں پر ٹک گیا تھا یہاں تک کمال تھپکی تک بھی اور اس پل میں یہ سمبند تلاشنے کا صحیح افسر جیسا محسوس ہوا میڈم اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں میں نے بات کی میری آواز میں گھورات اور آشا واد کا مشرن تھا اس تنتر کو پاٹنے کی اچھا تھی جس نے ہمیں بہت لمبے سمی تک الگ رکھا تھا جب میں وہاں کھڑا تھا سانس روک کر انتجار کر رہا تھا آپ کراپا پوروک میری اور مڑی آپ کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی آپ نے دھوپ کا چشمہ اٹھانے سے آپ کے بھیتر سے جلکتی دیالپا کی جلک دکھائی دی ایک سنگشپت ویرام آیا جیسے کہ آپ ویچار کر رہی ہوں کہ اس انترنگ ویبرن کو سانجا کیا جائے یا نہیں پھر گرم بھارتی دنوں میں راہ دینے والی بارش کی طرح دیمی آواز میں آپ نے کہا لنڈا آپ کی آواز ایک نرم دولار کی طرح ایک خاص کوملت لیے ہوئی تھی جو ہمارے نیچے دھول سے بھڑی سڑک کے ساتھ تال میل بٹھاتی ہوئی پرتیت ہوتی تھی گجرتی کاروں بسوں اور رکھشوں کے ویست یاد آیات کے بیچ آپ نے دہینی اور سترک نظر رکھی یہ سمشت کرتے ہوئے کہ آپ کی بس شوٹ نہ جائے لیکن اس چھن بھنگور چھن میں ہمارے آس پاس کی دنیا فکی پڑ گئی جس سے ہمارا سمبند کیندر میں آگیا آپ سے مل کر اچھا لگا لنڈا میں نے مطرتہ اور سمبند پردرشت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے آپ کا گرم جوشی سے سوابیت کیا پھر بھی مجھے اچانک احساس ہوا کیا آپ میرا ہاتھ تھامنے میں سنکوچ کریں گی کیا رکھ اور ماس کے ساتھ کام کرنے کے میرے پیشے کی دارنہ آپ کو ابھی وادن کے اس سرل کارے کو سوکار کرنے سے روکے گی لیکن میں خود کو آشوش کیا خود کو یاد دلایا کہ اس ملاقات سے پہلے میں نے واسطہ میں اپنے ہاتھ دھوئے تھے جب بھی میں بھیروں کی دیکھ بال کے لئے باہر نکلتا تھا تو میں اپنے ہاتھ صاف کرنے اور ان کی صفائی سنشجت کرنے کا دھیان رکھتا تھا میرا ہاتھ صاف تھا کسائی کھانے میں میرے کام کے آوشیشوں سے مکت تھا آشا اور پرتیاشا کے مشرن کے ساتھ میں آپ کی پرتیقریہ کا انتجار کر رہا تھا امید کر رہا تھا کہ آپ ستہ سے پرے دیکھیں گی اور دوستی کی پیشکش کے روپے میرا ہاتھ شکار کر لیں گی اور مجھ سے ہاتھ ملا لیں گی ایک پل کے لیے آپ جھج کی آپ کا نرنے ناجک ڈنگ سے ہوا میں لٹک گیا پھر انشتتتہ کے سنکیت کے ساتھ آپ آگے بڑی اور میرا بڑا ہوا ہاتھ تھا ملیا ہاتھ ملانا سنکشت تھا لگ بگ سن بھنگ جیسے کہ آپ نے خود کو روک رکھ ہو آپ کی پکڑ ناجک اور انشتت تھی پر اس اس پرش نے میرے اندر ایک سنگیت اتپند کر دیا مجھے آپ کے اس پرش کی کوملتا ایک سوم آلنگ محسوس ہوا جس میں ارس رکشا کی بھاونا تھی یہ صبح کی اس کے سمان تھی چھن بھنگ بھون دے جنہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے پھر بھی جانتا کہ وہ فیسل جائیں گی اس ناجک آدان پردان میں مجھے آپ کے بھیتر ایک گہرائی ساو دھانی سے سنیمت سمبند کی چاہت محسوس ہوئی یہ ایسا تھا مانو آپ کے اس پرش میں دھیر ساری ان کہی کہانیاں ان وہ جنہ نے آپ کے بھیتر موجود ناجک اور لچیلے پن کو آکار دیا ہو سنکشک اس پرش نے بہت کچھ کہا ستہ کے نیچے موجود جٹلتاؤں کی جھلک دکھائی دی جیسے ہمارے ہاتھ لگوئے میں وشم اور جگیاسا کی بھاونا محسوس کرنے سے خود کو روک نہیں سکا آپ کے ان بھاو کی گہرائی میرے سامنے کھڑے ویکتی سار کو سمجھ نا چاہتا تھا یہ چھن بھنگو چھن جسے ہمارے آپس میں گوٹھے ہاتھوں نے چند کیا نے ایک امیٹ ساپ چھوڑی جسے آپ کے جیون کی آترہ کو پریبھاشت کرنے والے رہش ادھیاو میں گہرائی سجانے کی اچھا جگی میں آلی ہوں میں نے کہا ہمارے بیچھائی سنگشپ چپی کو ٹوڑتے ہوئے میری نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ٹک گئی پھر بھی اس سے پہلے کہ میں آپ کی پرتکریہ کو پوری طرح سمجھ پاتا آپ نے ایک بار پھر اپنا چہرہ گھما لیا آپ کی سکول بس کے آنے سے آپ کا دھیان بھٹک گیا ٹھیک ہے الویدہ آپ نے جلدی سے کہا تیجی سے پرستان کرتے ہوئے آگے کے آدان پردان کے لیے بہت کم جگہ چھوڑی جیسے ہی جانے لگی میں نے کہا آپ کا دن اچھا بیٹے لنڈا شبد میرے ہوتھوں سے نکل گئے لیکن میں خود پر یہ حیرام تھا کہ میں نے کتنی حمد کر اس گوری افسرہ سے بات کر اس کا نام تو جان لیا تھا ساتھ میں اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا شاید آپ نے ان ودائی والے شبدوں کو نہیں سنا جو ہوا دوارہ اڑا دیا گئے تھے کیونکہ آپ کے پیر آپ کو دھول بھری سڑک پر تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے آپ کی پوشاک کالی تنگ پینٹس کے اوپر خوبصورتی سے لٹکتی لال سکرٹ آپ کی ناجک ایڑیوں کی ایک بار پھر جلگ دکھاتی تھی اس درش نے مجھے منطر مگد کر دیا میرے بھتر جادو کی بھاونا جگہ دی اس نے میری کلپنا کو بڑھا دیا ایک لال پائل بنانے کے وچار کو پریرط کیا جس پر سنے اور سمرن کے پرتک کی روپ میں لنڈا نام ساوڈھانی پڑوک اکیرہ گئے ہو پورے دن میرے من اس وچار پر اٹکا رہا اس پائل کے وچاروں اور ہماری وکشت ہوتی کہانی میں اس کے مہتو کی سمبھاونا سے گرہ رہا یہ آشا کی کرن بن گیا ایک ایسی دنیا میں جڑاو کا پرتک جہاں میری پہنچ کے بھیتر کچھ اور نہیں دکھتا تھا مجھے بس پائل دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ لگنے لگی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا خوبصورتی کے قدم بھاگ سے لاپتہ بھیڑ میری یوہ وستہ میں میرے پتا جو ایک کسائی تھے نے مجھے ایک مولیوان سبق دیا تھا ایک ایسا سبق جو میری کلا کے مہتو پر میرے درشتی کون کو بھوش میں آکار دینے والا تھا انہوں نے اس بات پر جوڑ دیا کہ حلال ماس تیار کرنے کا کوشل پارمپری گیان کلاتمک ابھی وقتی یا اکادمک گتی ویدھیوں کے اجی گرنر سے کم مہتو پون نہیں ان کی نظر میں ہمارے پیشے نے جو جیوی کا پردان کی تھی وہ لوگوں کو ان کی آتما کو بھوک سے پریشان کیے بینا جینے اور کام کرنے کے لئے مہتو پون تھی جب میں کسائی کھانے کی سیمہ کے بھیتر کھڑا ہوتا تھا میری نظر اکثر اس کی دیپاروں سے پرے بھٹکتی تھی پیلی سکول بسوں پر ٹک جاتی تھی جو میرے جیسے بچوں کو لینے کے لئے آتی تھی میں ان کی نیند بھری عبیقت اپنے گھر کا آرام چھوڑنے کی ان کی انیچہ اور کبھی کبھی ان کے ساتھ آنے والے دبنگ ماتا پتا کو بھی دیکھا کرتا تھا ان چھڑوں میں میں بچوں کے بیت رہنے کسائی کھانے کی سیمہوں سے پرے کی دنیا کا انبھو جسے مجھے میرے دورہ کیے گئے کاری کا مہتو سمجھ میں آیا میں سمجھ گیا کہ شریر کا پوشن کرنا معنی وستیتو کا ایک انیوار پہلو ہے یہ سنشت کرنا کہ لوگ اپنے سپنوں کو پورا کریں سیکھ سکیں اور بڑھ سکیں ایک الگ راستے کی چاہت کے باوجود میں اپنے پتا کی شکشہ دورہ مجھے دی گئی جمہداری کو شکار کرتے ہوئے اپنے یوگدان کے مولی کو پہچان اس وشیش صبح ہوا میں اوڈاسی کا بھاو بھر گیا جب مندین ان دو بھیڑوں کی ان پستیتی پر ویچار کیا جنہ میں ایک دن پہلے مار ڈالا تھا ان کومل پرانیوں کے لیے پانی اپلبد کرانے کے لیے کسائی کھانے سے باہر نکلنا میرا انشتان بن گیا تھا حالانکہ اس دن چرنے کے لیے کوئی بھیڑ نہیں تھی جس سے میں کسائی کھانے کی دیواروں کے بھیتر ہی قیاد ہو گیا میں نے دور سے آپ کو آتے ہوئے دیکھا ہمیشہ کی طرح سمیے کی پابند آپ نے دھوپ کا چشمہ اور بیج رنگ کی پینٹ پہنے ہوئے جو لگ پاک آپ کی توجہ کے رنگ سے میل کھاتی تھی سچ میں مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میری انوپستی پر جھان دے گی کیونکہ ہمارا سمبند چھن بھنگ اور کم جور تھا پھر بھی مجھے آس چرے ہوا کہ کسی چیز نے آپ کا دھیان کھی چھا میں نے آپ کے چہرے پر نیراشا کی لیرہر دیکھئی چنت اور بھرم کی رکھائیں دکھنے لگی اگلے اشان اس سنکٹ سے اتیجی ہو کر آپ کسائی پا رہا تھا کی کیسے پرتکریہ دو آپ کے کرو دھ کسائی کھانے کی شانتی کو توڑ دیا میرا دھیان آکرشت کیا اور مجھے اپنے کاریوں کے پر اناموں کا سامنا کرنے کے لیے مجبور کیا یا بلکی میری نشکریتہ کو اور بھی کٹھور بنا دیا تھا وہ دونوں کہاں آپ نے چلا کر کہا آپ کی آواز تت کالکتہ اور ہاتاشا کے مشران سے بھری بھی تھی آپ کے اتانک بھڑکنے سے حیران ہو کر میں نے جواب دیا کیا میڈم آپ کے سنکٹ کا کارن سمجھنے کا پریاس کرتے ہوئے میں نے درتے درتے پوچھا اس پل میں آپ کی پیڑا اسپاشت تھی جب آپ نے اپنے دھوپ کا چشمہ اپنے ڈائنے آت میں پکڑ رکھا تھا ان کی اپس تھی آپ کی بھاوناوں کی تیورتہ کو بڑھا رہی تھی آپ کی نیلی نیلی آنکھوں میں آنسو آگئے جو دکھ اور ہاتاشا کی دھارہ کے روپ میں آپ میں آپ کے آروپ کا بوج ہوا میں لٹکتا ہوا محسوس کر سکتا تھا جیسے جیسے میں آپ کی بھاوناوں کی گہرائی کو سمجھنے کا پریاز کر رہا تھا بھرم اور اپراد بھوک کی بھاونا گھل مل گئی پیڑا اور اوشوار سے بھرے آپ کے شبد انترکش میں گونج اٹھے تم نے انہیں مار ڈالا تم ایسا کیسے کر سکتے ہو یہ آروپ اپنی کٹھورتہ کے باوجود ایک کچھے ایمانداری لے کر آیا جو میرے بیتر گہرائی سے پرتی دھونیت ہوا میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں بھڑوں کو نہ پا کر آپ بہت ہی دکھی ہو گئی تھی جیسے ہی آپ نے اپنا کروڈ پکٹ کیا آپ کا چہرہ نیراشہ سے لال ہو گیا آپ نے اپنے دھوپ کا چشمہ اپنے دائیں آت میں پکڑ لیا ان کی اپستیتی ایک پرکار کے ہاتھیار کے روپ میں کام کر رہی تھی آپ کی ناراج گی کا ایک درش پرتی شن میں آپ کے دکھ اور شوک کا بوج سپشت ہو گیا آپ کی پیڑا آروپ پرتیاروپ کے شبدوں کے روپ میں پرکٹ ہوئی بھاوناوں کے سیلاب سے عویو تو کر میں وہیں کھڑا رہا میری اپنی آنکھیں آپ کی آنکھوں سے مل رہی تھی آپ کے آنسو سسنے چہرے پر جلکتی آپ کے درد کی گم بھیت میرے کاریوں کے پربھاو کا ایک جکدور دینے والا احساس تھا یہ ایک ایسا چھن تھا جس نے مجھے پچتاوے سے جوجنے پر مجبور کر دیا میرا دل اس نقصان کے لئے درد کر رہا تھا جو آپ نے محسوس کیا تھا اور اس پیڑا کیلئے جو میں نے انجانے میں آپ کو دی تھی میڈم لنڈا کرپیا میں اکلایا میرے شبد تاتکالکتا سے بھرے ہو تھے کیونکہ میں اسپسٹ کرنا چاہتا تھا اور سمجھ کی ایک جلک پردان کرنا چاہتا تھا میں بتانا چاہتا تھا کہ میرا کام تھا کی بھیڑوں کا بھاگے پرون نرداری تھا اور میں نے بینہ کاران کے کارے نہیں کیا تھا میرے پتا کے سب میرے دماغ میں گنجتے رہے تھا مجھے یاد دلاتے رہے کہ میں نے جو کیا وہ مہتو پون تھا جب تک مجھے وشواس تھا کہ یہ مہتو پون ہو میں وہاں کھڑا تھا میرے ہاتھ شانتی سے میرے بھگل میں آرام کر رہے تھے میں شکتی ہی ہو گیا تھا اور اپنے بھیتر گھومرے ویچاروں اور بھاوناوں کو ویقت کرنے میں اسم رہی تھے میں نے دیکھا کہ آپ کروڑ اور نیراشہ سے پریریت ہو کر اپنی بس کی اور تیجی سے دور رہی تھی میں آپ کو روکنے سمجھانے یا سانتو نہ دینے کے لئے خود کو تیار نہیں کر سکا جیسے ہی آپ بھیر بھار والی شڑک کی آراج اکتہ میں گائب ہوئی ایک الگ بس میں چڑ گئی یا شاید اسکول چھوڑ کر بھی چلی آپ کے سامان نے اس تھان کو چھوڑ کر گجر گئی جس سے مجھے گہری ہانی کا احساس ہو یہ احساس مجھے کنارے سے ٹکراتی ہوئی لہر کی طرح محسوس ہو میں اپنا مون چک موقع چک گیا تھا آپ کو پائل اپار میں دینے کا میرا ارادہ پورا نہیں ہوا تھا اور اب بہت دیر ہو چکی تھی سنے کا چھوٹا سا اشارہ کرنے کا افسر میری انگلیوں سے فیسل گیا تھا جس میرے من میں لمبے سمیت تک پشتا وا رہا اور من میں یہ پرشن اٹھتا رہا کہ کیا ہو سکتا تھا خوبصورتی کے قدم بھاگ ساتھ کسائی آپ کے آنسوں کی اسمتی میرے بھیتر گہرائی تک انکیت ہو گئی ہمیشہ کے لیے میری چیتنا پر انکیت ہو گئی اس پل میں آپ ایک کومول اور ماسوم آتما کے روپ میں میرے سامنے آئی اور اپنی بھیدتا کو اس طرح سے اجاگر کیا کہ میں اندر تک پربھاویت ہوا یہ ایسا تھا میں نے آپ کو استیتو کی ناجک پرکرتی سے بے خبر ہو کر انجانے میں نہ کے ول آپ کو بلکہ خود کو بھی گھائل کر دیا ہو لنڈا سچ تو یہ ہے کہ مرگیوں بکریوں اور بھیروں کے ود کے لیے جمہدار کسائی کے روپ میں میں نے اپنی بھومی کا پر کبھی سوال نہیں اٹھایا تھا یہ میرے بھیتر رچوس گیا تھا میری ان شبدوں سے آکھار ملاتا جن کے ساتھ میرے پتا مجھے چھوڑ گئے تھے میں نے کبھی بھی جیون جینے کے وے کلپک طریقے پر بیچار نہیں کیا تھا نہیں میں نے خود کو اس ویوہ سائی کے پرتی اپنی بھاون کی گہرائی کا پتہ لگانے کی انمتی دی تھی بس اسی لئے میں نے کسی اور پیشے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ میرے کسائی کے پیشے سے میرے گھر اور پریوار کا گجارہ بہت ہی اچھے سہ ہو رہا تھا حالان کی آپ نے اپنی منموک سندرتہ اپنے آکرشن اور اپنے بھولے پن آپ نے میرے استیتی پر ہی سوال کھڑے کر دی جس سے مجھے ان شبدوں پر پنر ویچار کرنا پڑا جو میرے پتہ نے مجھے دیئے تھی آپ کی اس پستیتی نے ایک نئے دشتکون کو جاگر کیا مجھے ایک الگ دشتکون کھوجنے کے لیے مجبور کیا جو شکشائیں مجھے ویراثت میں ملی تھی ان کی ایک نئی ویاخیہ کرنے کی کوشش کرنے لگا آپ کے سار میں لنڈا مجھے آتم ریکشن اور آتم چنتن کے لیے اُت پریرک ملا آپ نے مجھ سے میرے کاریوں کے عدیش اور ارث پر سوال اٹھایا ان نیووں کو چنتی جن پر میں نے اپنا جیون بنایا تھا یہ آپ کے پرباو کے مادیم سے تھا کہ میں پنر ملی آمکن کے مارگ پر چلنا شروع کیا اپنے پیتا کے شبنوں کو ایک الگ طریقے سے جینے کی اٹھا کے ساتھ سامنج سے بٹھانے کا پریاس کیا اُس دن سے مدینجر میں کسائی کے روپ میں اپنے پورو پیشے کی بادھاؤں سے مکت ہو کر ایک پریورتن کاری یاد طرح سے گجراؤں بدلاو کے ان بیجوں سے پریدت ہو کر جو اپنے انجانے میں میرے بھیتر بوئے تھے میں ایک نئے راستے پر چل پڑا جو مجھے رچنا اتمتہ اور شلپ کوشل کی دنیا ملے گیا میں ایک آبھوشن کی دکان میں ایک پرشکشو کی روپ میں اپنے کوشل کو نکھارنے کے لیے خود کو سمجھ پت کر دیا خود کو ویابار کی کل اتمتہ اور جٹلتاؤں میں ڈبو دیا درطہ اور اٹوٹ در سنکلپ کے مادیم سے انتتہ مجھے یہاں سکندر آباد میں اپنی خود کی آبھوشن کی دکان اس تھاپیت کرنے کا آتما وشواش ملا اس نئی خود نے مجھے میری رچ نات بکتہ میرے جنون اور سندر کی وستو کو بنانے کی میرا اچھا کو نردیش کرنے کی انمتی دی لنڈا یہ آپ کی وجہ سے ہے کہ مجھ میں پرمپرہ کی جنجیروں سے مکتھونے اپنے ادیش کو پھر سے پریبھاشت کرنے اور اُر راستے پر چلنے کا سہاس آیا جو میری سچی آکان شاو کے انروپ ہے آپ کی اپستیتی چاہے کتنی بھی چھن بھنگور کیوں نہ ہو میرے جوالا جگاتی رہی جس سے سوندر کو ایک الگ روپ میں کھوئنے کی اچھا جاگرت ہوتی رہی میرے جیون پر آپ کے گہرے پرحاو کے لیے میں ہمیشہ آبھاری رہوں گا کیونکہ آپ کے پرحاو نے مجھے ایک ایسے جیون کی اور نردیشت کیا جسے میں اب سنجرتا ہوں ایک ایسا جیون جو گہنوں کے دائرے میں فلتا فلتا ہے پریورتن کی شکتی اور اس تھائی سندرتا کا ایک پرمان ہے مانو آتما ہالانکہ ہمارے راستے الگ ہو گئے اور سمیں ہمیں الگ دشاؤں میں لے گیا ہماری ملاقات جیون آپ کو کہا لے گیا آپ کیا پریاس کرتے ہیں اور کیا ہمارے راستے کبھی ایک بار پھر ملے نہیں ہم نے جو بندد ساجہ کیا وہ چاہے کتنا بھی چھن بھنگر کیوں نہ ہو اس نے میری آتما پر ایک امیت چھاپ چھوڑی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھولنا سامنا کیا ان کے مادیم سے میں اپنے پچھا کے شبدوں کی سچائی کو سمجھ اور اپنانے میں سکشم ہوا ہوں میں جو کرتا ہوں اور تب تک مہت پون ہے جب تک مجھے لگتا ہے کہ یہ مہت پون ہے ایک جہوری کے روپ میں اپنی نئی رہا میں میں نے لنڈا تمہارے لیے سابدھانی پوروک سب سے اٹم پائل تیار کی ہے یہ آپ کی خوبصورتی کا پرمان ہے اندر اور باہر دونے جگہ سفید موٹیوں سے سگی ایک ناجک کردی پرتے کھنکتی آواز میں پوطردہ اور معصومیت جو آپ کو پریبھاشت کرتی ہے جیسے ہی آپ سڑکوں پر اس پائل کو پہل کر چلیں گی یہ آپ کے ٹکھنے کو شوشوبیت کرے گی آپ سب سے آکرشک اور مجھور سنگیت اتپن کرے گی جو آپ کے لکھنی وقت پرتیبیم ہوگا اولینڈا کاش میں اسو آپ کو دینے کا اپنی پرسنسا اور سنے کی گھرائی وقت کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ پارتا لیکن بھلے ہی ہمارے راستے دوبارہ کبھی نہ ملے کرپیا جان لے کہ آپ میرے دل میں ایک مہت پون اسطحان رکھتی ہے میرے جیون میں آپ کی اپس ٹھتیتی نے مجھے اپنے جنون کو آگے بڑھانے پرمپرا کی بادھاؤں سے مکتوں نے اور ایک ایسا جیون اپنانے کے لئے پریارت کیا جو میرے سچے سو کے ساتھ میل کھاتا ہو پیار سے جو سمیہ اور دوری سے پرے ہے پوسٹ سکرپٹ پرتیاشا اور گھبرات کے میشنل کے ساتھ میں نے ونمبرتا پوروک آپ کے گھر کے پتے کے بارے میں بھومولی جانکاری کا انوروت کرتے ہوئے آپ کے سکول تک پہنچنے کی سوطنت تالی اور آخر اس سکول سے آپ کا پتہ معلوم کری لیا اس کے لئے آپ مجھے ماف کر دی جیے گا پری لنڈا کرپیا سمجھے میرے ارادے میری بھاوناوں کی گھرائی ہمیں الگ کرنے والی دھوری کو پاٹنے کی پربل اچھا سے پریریت تھے خوبصورتی کے قدم آٹھوہ بھاگ یا انتیم بھاگ اپسنگار علی اور لنڈا کی کہانی لالسا چھوٹے افسروں اور انکہی اچھاؤں کے دھاگوں سے بنی گئی اپنے چرمت کرش پر پہنچ تی ہے کتھا واجہ کے روپ میں میں آپ کو انتیم یاترہ میں شامل ہونے کے لئے آمن تیت کرتا ہوں جہاں ہمارے پری پاتروں کے راستے آخری بار ملتے ہیں اس منہوس دن کو پندرہ سال بیٹ چکے ہیں جب لنڈا علی کے جیوان سے گائب ہو گئی تھی اور اس کے دل میں انتیر پرشن اور ادھورے وادے رہ گئے تھی لیکن سمیں بیٹنے سے علی کی آتما کی بیٹر جلتی لو کم نہیں ہو نائی ان کے سنکشپت لیکن گہرے سمبند کی یادیں دھندلی ہو سکندر آباد کی حل چل بھری سڑکوں پر جیوان کی دھاراؤں کے اتار چڑھاو کے بیچ بھاگ گھٹناوں کی اپنی جتل یوجناؤ پر کام کرتا رہا مانو کسی ادرش یا ہاتھ سے نردیشی تھوکر آلی خود کو اس ستھان پر واپس کھچتا وہ پاتا ہے جہاں ان کی پریم کہانی شروع ہوئی تھی ایک ایسی جگہ جہاں ان کی آتیت کی گونج ہوا میں فس فس آٹ کی ترہ گھوم رہی تھی یہ ایک سوانی صبح تھی ہوا پرتی آش بھری آلی جیسے کی بھرمنڈ نے اس کی اچھا کو پورا کرنے کی ساجی سر اچھی ہو اسے دور ایک آکرتی کی جھلک دکھائی تھی علی نے گوھر سے دیکھا تو وہ لنڈا تھی جیسے دھول بھری سڑک پر ان کی نجریں ملی سمیں ٹھہر گیا اور ان کے بیچ بھاوناوں کا سیلا وہ مر پڑا شبدوں کو بولنے کی جرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے دل ہمیشہ ایک اٹوٹ دھاگی سے بندے رہ تھی اس چن بھنگور چن میں الگاو کے ورش وشمرتی میں ویلین ہو گئے اور وہ اس سمیں میں واپس چلے لے جب دنیا ان کا کینوز تھی اور پریم اس کی بھاوناوں کی تیورتہ کے ساتھ لے میں دھڑک رہا تھا اس نے کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور گھورات اور آشا کے مشرن کے ساتھ وہ اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں پر فیرنے لگا یہ ایک سادھارا نسبت تھا فیبیہ جیون بھر کی لالسہ کا بھار وہن کرتا ہوا پرتی تھو رہا تھا لینڈا کی آنکھوں سے آسو بہ رہ تھے جو اتنے سالوں سے اس کے اندر موجود پیار اور لالسہ کو درشات دیتے اس کی نگاہ کی گہرائی میں آلی کو اپنا پرتی بھم دکھنے لگا اس پیار کا پرتی بھم جو سمی کی کسوٹی پر کھرا اُترا تھا ایک ایسا پیار جس نے بجھنے سے انکار کر دیا تھا کسی شبد کی آوشکتہ نہیں تھی کیونکہ ان کی آتمائیں وانی کی بادھاؤں سے پرے ایک بھاشا میں سمباد کرنے لگی تھی یہ ایک موک وارت لاب تھا جو انکہے وادوں چھما اور ایک اٹل بندن سے بھرا تھا جو ترک کو اس وکار کرتا تھا اس چھن میں علی کو احساس ہوا کہ سب سے گہرا سمبند کیول شبدوں کے مادیم سے نہیں بلکہ دل کی انکہی گہرائیوں کے مادیم سے بنتا ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہاں کھڑے رہے اور اس پونر ملن کے مہتو کو آت مسات کرتے رہے ان کے آس پاس کی دنیا پرست بھومی میں فکی پڑتی دکھ رہی مانو ان کی پریم کہانی کی مہانتہ کا سمبان کر رہی ان کے آلنگن میں انہیں سانتنا ملی ایک ابھیارن ملا جہاں سبھی گھاو ٹھیک ہو گئے سبھی پسطاوے گھل گئے اور سبھی سپنے پونر جیوی تھو گئے پری پاٹک جب ہم علی اور لنڈا کو الویدہ کہہ رہے ہیں تو آئیے ان کی کہانی کو پریم کی شکتی مانو بھاونا کے لچیلے پن اور دوسرے موقع کی سندرتا کا پرمان بنائے ان کی آترہ ہمیں اپنی بھاوناوں کی گہرائیوں کو اپنانے جیوان میں آنے والے چھن بھنگون چھن کو پکڑنے اور سمیں اور اسثان سے پڑے جانے کی پریم کی شکتی میں وشواش کرنے کے لئے پریریت کریں اور جیسے ہی علی اور لنڈا وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کی آتمائیں ایک شاشوات آلنگن میں بند جاتی ہے وہ اپنی پریم کہانی کے ایک نئی ادھائی کی شروعات کرتے ہیں جہاں اتیت ورطمان کے ساتھ سیج روپ سے مشویت ہوتا ہے اور جہاں ان کی دل ہمیشہ ایک ساتھ دھڑکیں گے پونتا کی بھاونا اور چرستھائی آشا کے ساتھ ان کی کہانی کا انتی مجھائی سما ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے پریم کی ایسی ورہاست چھوڑ جاتا ہے جو آنے والی پیڑیوں کے لیے فس فس آتی رہی گی اور ہاں جب پندرہ ورشوں کے بعد علی نے آخر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چاندی کی وہ موٹیوں علی پائل اپنے ہی آتھوں سے لنڈا کے پاؤں میں پہنائی تو پندرہ ورشوں کی دوری جیسے گائب ہو گئی اور لنڈا کے موز سے اچانک ہی نکل پڑا I love you علی تمہیں ایک بہت خاص انسان ہو کہ تم جیون بھر میرا ساتھ دوگے علی نے شرف اتنا ہی اب میں کسائی نہیں ہوں ایک جہری ہوں اور مجھے آج آپ کے روپ میں دنیا کا سب سے نایاب ہیرہ مل گیا ہے دنیا کی پروان نہ کرتے ہوئے علی اور لنڈا ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹ گئے اور اس کی پائل کی ہلکی ہلکی سور لہری سنائی دینے لگی کہانی کو انت تک سننے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ